السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیروں افیت سے ہوں گے ایشیا کپ سے پہلے پاکستان وسز اوانستان کے مبائن جو تین ونڈے میچز کی سیریز کھیلی جانی ہے اس کو لے کر بھارت کافی زیادہ پریشان ہے کافی زیادہ مرچے لگی ہوئی ہے کہ یہ سیریز انہوں نے کیوں رکھ لیا ہے کیسے رکھی ہے کیوں ایسی سیریز نہیں ہونی چاہیے تو بھارت کو کیوں مرچے لگ رہی ہے بھارت کو آخر دکھ کیا ہے اس ویڈیو میں آپ کو مکمل تفصیل زیادہ کے ساتھ بتایا جائے گا تو ویڈیو کو مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ لوگ اسے رکویسٹ ہے کہ جن حضرات نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ پوجود بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تو بات کر لیتے ہیں پاکستان اور افوانستان کی جو سیریز ہے وہ سری لنکا میں کھیلی جانی ہے اس لیے پریشان ہے کہ پاکستان ایک تو سری لنکا کنڈیشن سے ہم آگیا انہوں نے ٹیسٹ میچز وہاں پر کھیلے ہیں اس کے بعد افوانستان کے اخلاف سیریز کھیلیں گے پھر ایشیا کپ کھیلیں گے جو پاکستان ان کی جو کنڈیشن ہے ان میں رج جائیں گے ان کنڈیشن کو بھاپ لیں گے اور اس سے افوانستان کے سپینرز کو بھی آسانی کھیلنا جان لیں گے پاکستان فرکر ٹیم نے تین میچز کھیلنے ہیں افوانستان کے اخلاف کیونکہ افوانستان کے سپینر دنیا میں بہترین سپینر مانے جاتے ہیں اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ انڈین کو مرچے لگ رہی ہیں کہ وہ بھارت افو کپ بھی کھیلیں گے وہاں پر ان کی کنڈیشن سے بھی ہم آنگ ہو جائے گی کیونکہ دو ماہ تقریبا پاکستان ہو چکا ہے وہاں پر موجود ہے تو اس لیے بھارت کو کافی زیادہ مرچے لگ رہی ہیں کہ پاکستان اور اگوانستان کی سیریز وہاں پر کیوں منقت کی گئی ہے ان کو ہیو اے اے میں کھیلنا چاہیے پاکستان میں کھیلنا چاہیے اگوانستان میں کھیلنا چاہیے سری لنکا میں ہی کیوں اس لیے تو بھئی آپ کی کیا رائے کہ پاکستان کو سیریز کھیلنا پاکستان کے لیے بہتر ہے یا نہیں اس کے بارے میں اپنی رائے کا ازار کمنٹ بوکس میں کیجئے ملتے ہیں آپ کو نیمی لیو میں تب تک کے لیے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھنا اللہ حافظ